اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں کےک رس جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک ایک کپ میدہ اور ایک بٹا دو کپ میں نے لیا ہے مکھن اور ایک کپ میں نے پیسی چینی لیا ہے اور ساتھ میں میں نے دو ایگ یوز کی ہیں یہ دو یوک والے ہیں اس لیے میں نے یہ دو یوز کی ہیں یہ جو میدہ ہے اس کے اندر میں نے بیکنگ پاورڈر ایک ٹی سپون اور کلر کو مکس کر کے دو دفعہ اسے سٹین کر لیا ہے اب ہم مکھن کو اور شوگر کو اس کے اندر بیٹر سے بیٹ کریں گے جب تک یہ ٹل فلفی نہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر میں ایگ ایڈ کروں گی کیا میرے کو شمن کی دوگر ہے کیا practitioner کیا guy ملتے ہیں ہمارے میں بہتر اور مکھن میں اپنے اگ گھٹ کروں گی اور ساتھ میں اپنا بہتر مچھلاتی جائیں گے آپ نے دو ایک کوئن کر دیں گے اس لئے میں نے دو یوک کیا آپ نے ہماری گا اس کو ہمیں ملک کرتے ہیں اس وقت میں بہتر اور دو ایک گھٹ کریں گے اور زیادہ الائچی پاورڈر کا میں نے یوز کیا ہے وہ کیک ریس میں اس کا تیز زیادہ اچھا ہے گا اب اس کے اندر اب ہم جو میدہ ہے وہ فولڈ کریں گے یہ ہم نے میدہ اس کے اندر اب ایٹ کر دی ہیں اب اس کو میں بیٹر کے ساتھ میک سکر ہوں گی یہ ہمارا میدہ اچھی طرح میکس ہو گیا ہے اب میں اس کو اپنے گریس کیے ہوئے پین میں ڈالوں گی اور ان ایچی ڈیڈیڈی پر اس کو میں 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کروں گی ایک ایک ہے کہ میں اپنا جو میکسر تھا وہ میں اپنے پین میں ڈال کے میکسر تھا اس میں ڈال کے میں نے بیک کیا ہے ہمارا بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے اب ہم اس کے کےک رائس کی طرح سلائس کٹیں گے یہ دیکھیں ہمارا اتنا کےک رائس ہوا ہے اب میں اس کے تھن تھن سے سلائس بناوں گی جتنے ہمارے تھن ہوں گے اتنا ہمارا کےک رائس کرسپی اور کھانے میں مزے کا ہوگا 10 سے 15 منٹ پہ 150 پہ اس کو میں بیٹ کروں گی دونوں سائٹ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب ہمارے کےک رائس بلکل ریڈی ہیں اب آپ ان کو چائے کے ساتھ سر کریں اور میری ریسی بھی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ میری بلکل پہلی ویڈیو تھی جو میں نے ایسے ساتھ میں بنایا اور آپ سب کو اپنی ریسی بھی بتائی ہے اس لیے تھوڑی کن فیرین کچھ ورز آگے پیچھے ہوئے ہوں تو اس کے لیے سو سوری تو آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ریسی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکے جی فی امان اللہ جزاک اللہ اور ایک اہم بات کہ آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ جی تھینک یو موسیقی